اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسدد سفیان عمرو بن دینار عطا حبیبہ بن میسراہ حضرت ام کرز قابیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ہیں برابر کی اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے ابو داود فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا کہ مقافی آتان کا مطلب ہے برابر یا قریب قریب یعنی دونوں بکریاں ہم عمر ہوں مسدد سفیان عبید اللہ بن عبی یزید حضرت ام کرز سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں سے اڑا کر تکلیف نہ دو نیز میں نے آپ کا یہ فرمان بھی سنا ہے کہ لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نہ رہوں یا ماداہ مسدد حماد بن زید عبید اللہ بن عبی یزید سباع بن ثابت حضرت ام کرز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ہیں برابر کی اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ یہی حدیث صحیح ہے اور سفیان کی حدیث وہم ہے حفظ بن عمر حمام قطاداہ حسن حضرت سمراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک لڑکا اپنے عقیقہ کے بدلاہ میں گروی رکھا ہوا ہے ساتویں دن اس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا سر مونڈا جائے اور اس کے سر پر قربانی کا خون لگایا جائے حضرت قطاداہ سے جب کوئی پوچھتا کہ سر پر خون کیسے لگایا جائے تو وہ کہتے کہ جب عقیقہ کا جانور زباہ ہو تو اس کے بالوں کا ایک گچھا لے کر رگوں پر رکھ دیا جائے پھر وہ گچھا بچہ کی چندیا پر رکھ دیا جائے یہاں تک کہ دھاگوں کی مانند اس کے سر سے خون بہنے لگے اس کے بعد اس کا سر دھو کر اس کے بال مونڈ دیے جائیں ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ سر پر خون لگانا ہمام کا وہم ہے روایت کرنے والوں نے یسمان کہا تھا اور ہمام نے یدمان کر دیا ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس پر کسی کا عمل نہیں ہے ابن مسنہ ابن عدی سعید قطاداہ حسن حضرت سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکا اپنے عقیقہ کے بدلاہ میں گردی رکھا ہوا ہے لہٰذا اس کی طرف سے ساتھویں دن قربانی کی جائے اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ لفظ یدمان سے یسمان صحیح ہے اسی طرح سلام بن ابی مطیعن بواستاہ قطاداہ یاز بن زغفل اور اشعس حضرت حسن سے روایت کیا ہے حسن بن علی عبد الرزاق حشام بن حسان حفصاح بنت سیرین حضرت سلمان بن عامر زبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تکلیف دور کرنے سے مراد اس کا سر موندنا ہے ابو ایک 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 دنباہ زباہ کیا تھا قاع نبی دابود بن قیس حضرت عمرو بن شعیب بسند والد بواستاہ تعدا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے عقیقہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی عقوق والدین کی نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا اسی لیے آپ نے اس نام کو پسند نہیں فرمایا جس کے بیٹا ہو تو وہ اس کی طرف سے قربانی کرے پس لڑکے کی طرف سے دو برابر کی بکریاں زباہ کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری پھر آپ سے فراء کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فراء حق ہے یعنی ثابت ہے یہ حکم ابتدا میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اگر تم اس کو چھوڑ دو یہاں یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو اس حال میں زباہ کیا جائے کہ اس کا گوشت اس کے بالوں سے چمٹا ہوا ہو اور اپنے برطن کو الٹ دو اور اس کی ماں کو دیوانہ بنا دو احمد بن محمد بن ثابت علی بن حسین حضرت عبداللہ بن بریدہ کے والد بریدہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ ایک بکری زباہ کرتا اور بچاہ کے سر پر بکری کا خون لگاتا پھر جب اللہ نے ہمیں اسلام سے مشرف فرمایا تو ہم بکری زباہ کرتے اور بچاہ کا سر مڑتے اور اس کے سر پر زعفران ملتے